ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک اطلاع یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سامب نظر آیا ہوا ہے اسے دیکھتے ہیں کہ وہ سامب گیا ہیں اس کا ایک نشان جو یہاں پہ دیکھا گیا ہے کلیرلی وہ یہ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ذرا آپ دیکھنے کی کوشش کریں یہاں پہ عموماً زیادہ تار یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ ہمیں کوبرا سنیکس ملے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی کوئی کوبرا سنیکس ملے کے لئے یہ انوارمنٹ بلکل اچھا ہے وہ زیادہ تر درختوں والی جھاڑیوں میں یہ جنگل ٹائپ وہاں پہ زیادہ رہنا پسند کرتا ہے تو یہ اندر غاروں میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی درختوں میں بھی کوبرا ایک خطرناک سامب ہے جس کا جو زہر ہے وہ ہمارے نیورانس پہ اٹیک کرتا ہے نروس سسٹم پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہی سامب ہے جو ہمیں نظر آیا ہے کوبرا کافی بڑا لگ رہا ہے اور بلکل سکون سے بیٹھا ہوا ہے اس کو یہاں سے باہر نکال کے دیکھتے ہیں یہ سنیک سٹک ہے جس سٹک کی مدد سے ہم اسے نکا اٹھا لیتے ہیں اور کسی زمین پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سامب ہے بلکل اب یہ دیکھیں بلکل میری طرف دیکھا ہوا ہے کافی پیارا سامب ہے کافی خوبصورت یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کے قریب آتا ہوں تو یہ مجھے اپنے آپ سے دور کرتا ہے اٹیک کرتا ہے جب میں اس کے قریب نہیں آتا تو وہ اٹیک نہیں کرتا جیسی میں ہینڈ کو نزدی کروں گا تو وہ اٹیک کرے گا جیسے یہ دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ اپنا ہاتھ اس کے قریب لے کے جاؤں تب یہ اٹیک کرے گا اب یہ ایک مردبہ یہ کیا یہ اس نے اٹیک کر دیا کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھو مجھ سے اور یہ اگر آپ کچھ نہیں کہو گے تو یہ آپ کی آنکھوں میں دیکھتا رہے گا اور اٹیک نہیں کرے گا کبھی بھی یہ اٹیک نہیں کرتے اگر آپ اس کے بالکل نزدیک جاؤ گے تب یہ کرے گا یہ دیکھیں یہ سپیکٹیکل اس کے دو گلے پہ بنے ہوئے یہ سپیکٹیکل کوبرا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں پھر کرش کرتا ہوں یہ پھر مجھے دور رکھتا ہے اور یہ میں ہینڈ سے اسے کنٹرول کر رہا ہوں کہ سٹاپ تو یہ سٹاپ ہو جاتا ہے کافی خوبصورت سام ہے یہ کبرا جو ہے وہ نیورو ٹاکسن ہوتا ہے آپ کی نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے جب یہ اٹیک کرتا ہے تو آپ کا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اب میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ اسے دم سے پکڑ لیں تو یہ کچھ نہیں کہتا یعنی اس کا ہیڈ نیچے ہوگا یا دم سے آپ کو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے جو داند ہوتے ہیں وہ اس کے موہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اگر آپ کو انجیکٹ کر دے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہیڈ سے تاکہ آپ کو وہ داند دکھا سکیں جس سے یہ اپنا زہر انجیکٹ کرتا ہے ناظرین آپ اس کو خود پکڑنے کی کبھی ٹرائی نہ کریں یہ کافی خطرناک عامل ہے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ کوبرا جو ہے لیکن دبوجھ نہیں سکتا بازو کو یہ دیکھیں اس کے داند میں آپ کو دکھانے کی طرح کوشش کر رہا ہوں یہاں کسی بھی چیز کی مدد سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے جو داند ہے بلکل سوئی کی طرح تیز داند ہے یہی وہ داند ہے جو آپ کے جسم میں جب یہ انجیکٹ کرتا ہے تو یہ اپنا نیرو ٹاکسک ویروم آپ کی جسم میں ڈال دیتا ہے جس سے آپ کا سب سے پہلا اس کا اٹیک آپ کے نروس سسٹم پر اور آپ کے بلڈ پر ہوتا ہے اور پھر آپ کا پورا جسم پیرالائز کر دیتا ہے جس سے موت ہو سکتی ہے یہ الہ پیٹی فیملی سے تعلق رکھتا ہے الہ پیٹی فیملی میں ایک اور بھی سنیک ہے جو وینومس ہے وہ ہے کریٹ سنیک ناظرین اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں